السلام علیکم دوستو گولڈن مشینری سٹور میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے واشنگ پاودر واشنگ پاودر کیسے بنتا ہے اور اس کے لیے کون کون سی مشینری استعمال کی جاتی ہے تو چلیے اب چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف 25 کلو سٹینلس ٹیل کا مکسر ہے تو ہم واشنگ پاودر بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے واشنگ پاودر کے لیے مکسر کے اندر ڈالیں گے سوڈا سوڈا اس وقت ہم نے ڈالا ہے 700 گرام 700 گرام سوڈا ڈالنے کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے سلس سلس ہم نے لے دیا ہے سو گرام یہ سو گرام سلس اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے سو گرام سلس ڈالنے کے بعد ہم اپنے مکسر کو چلا دیں گے یہ مکسر آن کر دیا ہے تاکہ ہمارا ایس ایل ایس اور سوڈا اچھے سے مکس ہو جائیں اسے تھوڑی دیر چلنے دیں گے اسی طرح چلتا رہے گا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سلفیونک ایسڈ سلفیونک ایسڈ اس وقت ہم ڈال رہے ہیں اس میں جو یہ ہے دو کلو سو گرام دو کلو ایک سو گرام سلفیونک ایسڈ ساتھ ساتھ مکسر چلتا رہے گا اس کی مکسنگ ہوتی رہے گی اور سلفیونک ایسڈ ڈالتے رہیں گے ہم لوگ جی تو یہ سلفیونک ایسڈ اس میں اب شامل ہو گیا ہے سلفیونک ایسڈ ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں گلابر سالٹ یہ ہمارا یہ ہمارا گلابر سالٹ ہے اب ہم اس میں گلابر سالٹ ایڈ کر رہے ہیں ایک کلو گلابر سالٹ گلابر سالٹ ڈال دیا گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سوپ سٹون یہ ہمارا سوپ سٹون ہے مکسر کو بند نہیں کریں گے مکسر چلتا رہے گا تاکہ یہ ساری چیزیں اچھے سے ساتھ ساتھ مکس ہوتی رہیں اب یہ ہم اس میں ڈالیں گے کاسٹک لئی کاسٹک لئی اس وقت ڈال رہے ہیں ہم 900 گرام یہ بہت اچھی کوالٹی کا واشنگ پاودر تیار ہو رہا ہے اس سے اچھا واشنگ پاودر میرا نہیں خیال کہ ہو سکے گا یہ صفائی بھی بہترین کرے گا اور جھاگ بھی بہترین بنائے گا یہ سلپیونی کے ساتھ رکاستک لئی ڈال دی ہے تو اب یہ اچھے سے مکس ہوتا رہے گا مکسر کو بند نہیں کرنا مکسر چلتا رہے گا تھوڑی دیر چلنے دیں گے تاکہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو سکیں اب یہ ہم ڈال رہے ہیں اس کے اندر یوٹی یہ ہمارا یوٹی ہے یوٹی ہم نے ڈالا ہے 450 گرام اب ساتھ میں ہم اس کے ایڈ کریں گے رنگین دانا یہ ہمارا رنگین دانا جی یہ ساتھ میں مکسر چلتا رہے گا مکسر کو بند نہیں کریں گے اچھے سے اسے مکس ہونے دیں گے ساری چیزیں کو جب یہ مکس ہو جائیں گی اچھی طرح ساری چیزیں تو پھر اینڈ میں سب سے آخر میں ہم اس میں ڈالیں گے اپنی خوشبو یہ ہماری خوشبو ہے جی 20 گرام خوشبو یہ ہم نے خوشبو ایڈ کر دیا ہے ایڈ کرنے کے بعد اسے چلنے دیں گے اب یہ ہمارا واشنگ پاورٹر بہترین تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب ہم اسے اپنے مکسر میں سے نکال لیں گے جلیں جی یہ ہمارا واشنگ پاورٹر تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے مکسر میں سے نکال چکے ہیں مکسر میں سے نکالنے کے بعد اسے ہم لے کے جائیں گے گریڈر میں یہ ہمارا گریڈر ہے سٹینلیس سٹیل میں ہوتا ہے یہ بھی یہ اس کے اندر جو نمی ہے اسے بھی ڈرائی کرتا ہے اس کے علاوہ جو ڈلیاں وغیرہ بنی ہوتی ہیں انہیں بھی توڑتا ہے یہ گریڈر اب ہم اپنے واشنگ پاورٹر کو ڈالیں گے گریڈر کے اندر یہ گریڈر چلا دیا گیا ہے یہ دیکھیں اب ماشاءاللہ بہترین دانے دار ہمارا واشنگ پاورٹر نکل رہا ہے یہ ہمارا واشنگ پاورٹر تیار ہو چکا ہے بلکل اب ہمارا واشنگ پاورٹر ڈرائی بھی ہو گیا ہے اور تیار ہو چکا ہے یہ اب ہم پانی میں اسے چیک کرتے ہیں یہ پانی ہے یہ کپڑا دیکھیں کتنا گندہ کپڑا ہے میل بہت زیادہ میل ہے اس کے اندر یہ ہم نے صاف پانی لیا اس کے اندر بہ مشکل یہ ہوگا جو اس وقت واشنگ پاورٹر یہ بہ مشکل سات آٹھ گرام ہوگا اسے اچھے سے پانی کے اندر دیکھیں جھاگ دیکھیں کیسا بہترین جھاگ تیار ہو رہا ہے اس کا یہ دیکھیں یہ فوم بن گیا اس کا اب اس کے اندر ہم اپنا گندہ کپڑا ڈال دیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے یہ صفائی کیسی کرتا ہے یہ فوم بہت دیر تک اسی طرح ہی رہے گا فوم اس کا ختم نہیں ہوگا بہترین کوالٹی کا واشنگ پاورٹر ہے یہ یہ ہم نے اس میں اپنا گندہ کپڑا بھگو کے رکھ دی ہے پانچ سات منٹ کے لیے اسے رکھ دیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارا واشنگ پاورٹر کیسا ہے صفائی بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ دیکھیں بلکل پانی کو اس نے کالا سیاہ کر دیا ہے تو انشاءاللہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست آپ کا بھائی اللہ حافظ پاکستان زندہ باد